کہہ دیجئے آسمان اور زمین کا رب ہے کون اس نے پیدا کیا اگر وہ جواب نہیں دیتے تو آپ کہہ دیجئے اللہ ہے جو اپنی ذات کے لئے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں کہہ دیجئے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں یا اندھیرے اور نور برابر ہو سکتے ہیں یعنی کفر اور اسلام ایک ہو سکتا ہے یا انہوں نے اللہ کے کچھ شریک بنا رکھے ہیں جنہوں نے اس کی تخلیق کی طرح کچھ پیدا کیا ہو تو مخلوق ان پر مشتبہ ہو گئے یہ نہیں پتا چلتا کونسی اللہ نے پیدا کیا اور کونسی کسی اور نے تو ایسا تو نہیں ہے اگر پیدا کرنے والا ایک ہے تو عبادت میں دوسرے کہاں سے شریک ہو گئے کہہ دیجئے اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے وَهُوَ الْوَاحِدْ اور وہ اکیلا ہے ایسا زبردست جس کے مقابلے میں سب زلیل ہو جائیں تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی انسان آنکھ سے مشاہدہ کرے غور و فکر کرے علمی دلائل سے کام لے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ صرف ایک اللہ کو نہ پا سکے یہ اللہ کی وحدانیت اس کو سمجھ نہ آ سکے جب رب اللہ ہے جب خالق اللہ ہے جب ہر کام وہ بناتا ہے نفع نقصان کا مالک وہ ہے تو پھر تم اس کو کیوں نہیں مابود مانتے کیا تمہاری آنکھیں نہیں تم اندھے کیوں بنے پھرتے ہیں کیا تمہیں روشنی اور اندھیرے کا فرق پتہ نہیں چلتا موسیقی موسیقی